مطر و نمشکار آج اس ویڈیو کے مادیم سے آپ ایک ایسی بھینس کے بارے میں جانیں گے جو ساید آپ نے کبھی سنا ہو دیکھا ہو اس بھینس کو بنی بھینس بولتے ہیں اور بنی بھینس کے بارے میں آپ بھیڈیو میں چھوٹی سے چھوٹی باتیں آپ جانیں گے جو آج تک کسی بھی بھی بھیڈیو میں آپ نے نہیں دیکھی ہوگی سب سے پہلے ہم ان بھائی کو شکریہ بولیں گے دھنیباد بولیں گے جو اس ویڈیو کو سیرے کچھ سے ہمارے پاس بھیجا ہے اور یہ سجن بنی بھینس کی خرید بکری کرتے ہیں اگر آپ بنی بھینس لینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں ان کا نام منظور علی مطوہ ہے اور ان کا پتہ آدھیانگ بنی کچھ گجرات ہے ان کا موبائل نمبر 93 پسو پچھی چینل اور میں انیل مصرا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس پسو پچھی چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ترنت کر لیں ہم پسووں کے لیے اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں فیس بک اور انشٹاگرام سے تو ہماری نیچے آئی ڈی چل لئی ہے آپ وہاں پر پیج کو لائک کر لیں اور انشٹاگرام کو فالو کر لیں ہم اچھے اچھے پکچر دیتے رہتے ہیں مطروں بنی نسل کے بھینسوں کے بارے میں گجرات کے باہر کے لوگوں کو کم ہی پتا ہے کم ہی وہ لوگ جانتے ہیں کم ہی سنا ہے ایسا اس لئے کیونکہ لمبے سمیں تک لوگ اسے مرہ نسل ہی سمجھتے تھے مطروں آپ لوگوں کو جان کر کے حیرانی ہوگے کہ عام طور پر بھینسے دن میں چرتی ہیں اور سام کو گھر لوٹاتی ہیں لیکن گجرات کے کچھ علاقے میں پائی جانے والی اس کا اُلٹا کرتی ہیں بنی نسل کی بھینسے رات کو چرنے جاتی ہیں اور صوبہ گھر لوٹ کے آتی ہیں اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں چرانے کے لئے چرواہے کی آوشکتہ بھی نہیں ہوتی ہے یہ بھینسے اتنی اپنے آپ میں ٹرینڈ ہو جاتی ہیں کہ ان کا جھنڈ بینا کسی چرواہے کے سام کے سمیں چرنے کے لئے نکل جاتا ہے اور صوبہ ہوتے ہی چرگر کے واپس گھر آ جاتی ہیں کئی بار تو یہ بھینسے چرتے چرتے دس سے پندرہ کلومیٹر دور تک نکل جاتی ہیں اور اپنے آپ یہ اپنے گھر صوبہ پہنچ جاتی ہیں کچھ علاقے میں دن کے سمیں پڑھنے والی بھیسڑ گرنی کے چلتے بنی نسل کی بھینسوں نے رات کے سمیں چرنے کے لئے اپنے آپ کو بلکل ڈھال لیا ہے مطروں ان بھینسوں کو پہلے لوگ مرہ بھینس ہی سمجھتے تھے لیکن حال ہی کے ورس 2010 میں بنی نسل کو دیس میں بھینسوں کی 11 نسل کے روپ میں مانتہ ملی ہے الگ نسل کے روپ میں مانتہ ملنے کے بعد بنی نسل بھینسوں کی لوگ پریتہ اور قیمت آسمان چڑھتی جا رہی ہے آج گجرات میں اس نسل کی بھینسے کل سنکھیا پانچ لاکھ سے بھی ادھیک ہے جن میں سے دو لاکھ کے آس پاس کی بنی بھینسے اکیلے کچھ جلے میں پائے جاتی ہیں کچھ جلہ ہی ان کا نیٹیب بریڈنگ پلیس ہے مطرو بنی بھینس کی بسیستہ کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہے اور آپ جب بسیستہ جانیں گے تو آپ کو آشر بھی ہوگا چونکہ یہ بھینسے 45 ڈگری کی گرمی کو برداس کرتے ہوئے آرام سے یہ اتبادن اپنا بنایا رکھتی ہیں ساتھ میں کچھ جیسے جلے میں پانی کم ہونے کے لیے سے لو وارٹر کنجمشن اور ہائی ملک پروڈکسن ہی بنی بھینس کی سب سے بڑی بسیستہ ہے بنی بھینس کی نسلوں کی ایوریج لیکٹینسن ایلڈ ان کی 3500 لیٹر سے لے کر کے 4000 لیٹر کے پرت لیکٹینسن ہے پیک لیکٹینسن کے سمیں ایک بھینس لگ بھگ پندرہ سے لے کے 20 لیٹر دودھ پرت دن دیتی ہے چرائی پر نیربھر رہنے کے کارن بنی نسل کی بھینس دودھ پرت لیٹر کاشٹ آف پروڈکسن بھی ان نسلوں کے مقابلے کافی کم ہے اس کے علاوہ اس نسل کی بھینسوں کی کالوینگ انٹرول 12 سے 24 ماہ ہے جو بھینسوں کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے مطروں ایک خبر کے مطابق بھج تعلقہ کے ارندہولی گاؤں کے بنی بھینس پالنے والے مالداری سمدھائے کہ 30 پرواروں نے کچھ ملک یونین کو 5,29,341 لیٹر کی دودھ کی سپلائی کیا اس دودھ کے بدلے انہیں ملک یونین کی طرف سے 2,18,000,000 روپے کا بھگتان پرابت ہوا یعنی بنی بھینسے پالنے والے پرتیک پریوار کو 7,000,000 روپے سے ادھک کی راشی پرابت ہوئی سالانہ 300,000,000 ملی میٹر سے کم ورسہ والے بھج چھیدر کے مالداری سمدھائے کے لیے یہ بنی بھینسے ان کے لیے لائف لائن کی طریقے سے ہیں مطروں آپ آگے جانیں گے کہ مالداری سمدھائے کے پریاد سے ان کو کس طریقے سے مانتہ ملی ہے اسثانیہ مالداری سمدھائے صدیوں سے ان بھینسے کو پالتا آ رہا ہے پر الگ پہنچان نہ ہونے کے کارن لوگ اسے مرہ نسل کا ہی روپ سمجھتے تھے ورس 2008 میں چھیتر میں کاریت NGO سہ جیون نے بنی بھینسے پالنے والی مالداری سمدھائے کے لوگوں کو سنگٹیت کر کے بنی بریڈرز ایسوسییسن کا گھٹن کیا بنی بریڈرز ایسوسییسن نے بنی بھینس کو ایک الگ بریڈ کے روپ میں مانتہ دلانے ہے پہل کی بریڈنگ ایسوسییسن کے پریاسوں سے ہی ورس 2010 میں ICAR نے بنی بھینسوں کو گیارہی نسل کے روپ میں مانتہ دی بنی کی بھینسوں کی نئی نسل کے روپ میں مانتہ دلوانے میں گزرات ایگری کلچر انیورسٹی کے ڈاکٹر کے پی سنگ اور ڈاکٹر بی پی مصرا نے تکنیکی اس طرح پر مہت پوڑ بھوم کا عدہ کی اس کے علاوہ اس بریڈ کے سرچھڑ کا سب سے بڑا سرے اس مالداری کمیونٹی کی بریڈنگ اسکلز کو جاتا ہے جس نے اتنے لمبے سمیہ سے نہ صرف بریڈ کو پیورٹی مینٹین کیا بلکہ ان کا اپگریشن بھی کیا کراس بیڈنگ کو ہی بریڈ اپگریشن کا مادھیم ماننے والے ہمارے پولیسی میکرز کو مالداری کمیونٹی سے جرور کچھ سیکھنے کی آوشکتہ بھی ہے جب سے بنی بھینس کو مانتہ ملی ہے تب سے ان کا پرچار پرسار بہت خوب ہو رہا ہے اور مالداری سمدائے کو ان کی قیمت بڑی اچھی مل جا رہی ہے بناوٹ سندر ہونے کے ساتھ ملتہ کالے رنگ ہوتی ہیں جو آپ اپنے بیڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ بھینس مرہ بھینس کی طرح ہی دیکھ لیکن لمبا ماتھا کس کر مڑے ہوئے سنگ جھال دار لٹکے ہوئے گل کمبل ایک سوست بنی بھینس کے سری پر اتیاد بال رہنے کے جیسے آنکھیں کالی وچمکدار ہوتی ہیں اس لئے ان کی گڑھن ان کا سندر پن دکھنا بہت ہی بھاتا ہے لوگوں کو اور ان کی قیمت اب اس سمجھ لاکھوں میں ہوتی جا رہی ہے جو ایک مال دار سمدائے کے لئے اور کچھ کے کسانوں کے لئے یہ بردان ثابت ہوتی جا رہی ہیں مطر بنی بھینس کا اوسط وجن لگ بھگ پانچ کنٹل سے لے کر کے چھے کنٹل کے بیچ میں ہوتا ہے بنی بھینس اپنی پوری چھمتہ کے ساتھ دودھ دیتی ہیں اور ان کے دودھ میں لبک چھے سے سات پرسنٹ کے آس پاس کی پھیٹ ہوتا ہے جس کو ہم وصہ بولتے ہیں مطر ابھی تک دیئے جانکاری کے انصار مجھے آسا ہے کہ آپ بنی بھینس کو پالنا جرور چاہیں گے لیکن ابھی کچھ بسیستہ اور اس کو بھی آپ جان لیجے تو آپ کے لئے جیدہ اچھا رہے گا یہ بھینس بڑے تھنو والی یعنی بڑے لیوٹی والی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بنی بھینس ہمارے پدھان منتری ماننی نریند موڈی کی پہلی پسند ہے ساتھ میں یہ بھینس 45 ڈگری کی ٹمپریچر کو سہتے ہوئے گرمی کو سہتے ہوئے اپنے اتپادن کو بنائے رکھتی ہیں اور جس طرقہ سے گرمی کو برداز کرتی ہیں اسی طریقے سے تھنڈک کو بھی برداز کرتی ہیں جاڑے کو بھی برداز کرتی ہیں وہ برسات کو بھی جھیلنے کی بہت اچھی چھمتا ہوتی ہے اور یہ چلتے پھرتے بچے پیدا کر دیتی ہیں بچے بھی ان کے بڑے سوست رہتے ہیں چونکہ ان کے بچوں میں امیونیٹی پاور گزب کی ہوتی ہے یہ بھی بیمار بہت ہی کم ہوتی ہیں اس لیے یہ مالدار سمدائے کے لیے بہت ہی اچھی بہت 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 اچھی ثابت ہو سکتی ہیں بنی بہت 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 جتنی جانکاری ہم جھٹا سکتے تھے اتنی جھٹا کر ہم نے آپ بتا یا ہے اور اگر آپ کو اس بیڈیو سے کچھ بھی بنی بہت کے بارے میں سمجھ میں آیا ہے تو آپ مجھے جرور لکھے گا اگر کہیں پر بھی ہم گلتی سے کسی بھی باتوں کو ہم بھول گئے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں نیچے جرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ بیڈیو پسند آیا ہے تو اپنے مطر دوستو رشتے داروں میں شیئر کر جرور بتائیے گا اور میری آپ سے پرارتنا ہے کہ آپ اپنا نام اور اپنا پتہ جرور ہمارے کمنٹ باکس میں رکھ دیں تاکہ جس کو خریداری کرنی ہو بنی بھینس کی وہ آپ سے سمپر کر کے بنی بھینس کے بارے میں معلومات کر کے آپ سے بنی بھینس خرید سکے اس سے اس ویڈیو کے مادہم سے ان جگہوں پر بنی بھینس بھی پہنچ جائے گی جہاں پر ابھی تک نہیں ہے اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ اس ہمارے پسو پچھی چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اسی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے والے مطر کو نمش خار بولتے ہیں شبہ خار بولتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں